السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایٹی ون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ بہترین قسم کا کپڑا خریدتے اپنے دور میں اور بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی فیرستوں کے پاس تھی یا بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں لیکن جو خواس ہیں مدن امن ونہارہ میں جو کام کرتے ہیں سب کے لئے ایک بہترین قسم کا جوڑا بناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب کو ہدیہ بھیجتے ہیں لوگ انتظار بھی کرتے ہیں کیمرل مومنین کی طرف سے جو ایک جوڑا آئے گا اور بہت قیمتی ہوتا تھا وہ جوڑا سب کو بھیجتے ہیں تو وہ لوگ پہنتے ہیں اور حضرت عمر کہتے تھے بدرین کو دو بدرین کو دو قربانی دیئے انہوں نے اہلِ بدر کا اللہ کیا ایک مقام ہے اور ان کو کہتے تھے اسے پہنو اسے پہنو یہ تو معاذ ابنی آفراد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی جوڑا پہنچتا تھا جب وہ جوڑا پہنچتا تھا تو معاذ ابنی آفراد جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اسے تو بیش دو دیکھوئے سخاوت کی بھی ترتیب بتا رہا ہوں حضرت عمر بھی سخاوت کرتے تھے لیکن معاذ ابنی آفراد جو ہیں وہ ان سے آگے کے آگے کے سوچتے تھے ہر صحابی اپنے آخرت کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں کیسے کام کروں جاؤ اسے بیچو بازر میں جا کر بیچا تھا ڈیڑھ ہزار دیرم آئے اس جوڑے کے کہ جاؤ ڈیڑھ ہزار دیرم کے غلام لے کے آؤ پانچ غلام خرید لائے اور کہا دیکھو حضرت عمر نے مجھے ڈیڑھ ہزار دیرم کا جوڑا دیا میں نے اس کو بیچا اور بیچ کر پانچ غلام لیے وہ پانچ غلام آتے ان سے بات کرتے اور بات کر کے جو ہے ان پانچ غلاموں کو آزاد کر دیتے بولے دیکھو یہ میری سخاوت ہے یہ میری نیکی ہے میں اس کو خامقہ پہنوں کیوں بھائی میں اس کو کیوں پہنوں اس لیے کہ پہننے سے تو میری تھاٹ ہوگی حضرت عمر نے دیا بدریوں کو دیا میں خواس میں سے ہوں اور حضرت عمر نے دیا یہ ہوگا لیکن یہ میں نے نیکی کی سخاوت کی کہ میں نے جو ہے اسے بیچا اس کو بیچ کر غلام خریدے پانچ اور پانچ غلام خرید کر جو ہے میں نے ان کو آزاد بھی کر دیا کیونکہ ایک غلام کا آزاد کرنی کی بہت بڑی فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی تو فرمایا کہ دیکھو پانچ غلام میں نے خرید کر آزاد کیے تو میرے آکاؤنٹ کے اندر کتنی نیکیاں آ گئی حضرت عمر چونکہ بہت سمجھدار تھے انہیں پتا چلا کہ معاذب ناورہ ایسا کرتے ہیں حضرت عمر نے کچھ کہا تو نہیں ان کو لیکن دوسرا سال آیا بھیجا ہوں تو وہ ڈیڑھ ہزار والا جوڑا تو نہیں بھیجا سو درہم کا جوڑا بھیجا عام لوگ جو بھیجتے حضرت عمر نے کہا میرے لئے لئے بھیجا ہو گئی بھی آپ کا نام لگے بھیجا آپ کا نام لکھا ہوا ہے ملے میرے لئے بھیجا یہ میں تو ڈیڑھ ہزار کا یعنی جو ڈیڑھ ہزار کا آتا ہے میں تو اس کے ٹیگری کہا ہوں بولے کہ آپ پہنتے نہیں ہو اس کے لئے حضرت عمر چاہتے ہیں کہ تم پہنو آپ پہنتے نہیں آپ اس کو بیش کر جائے آگے بڑھا دیتے ہو پھر حضرت عمر نے بولایا ان کو بھئی مل گیا جوڑا یعنی کہ عدد سو درہم مالا ملا ہے اچھا تو پہنتے ہو نہیں حضرت ابھی تو پہنا نہیں ہے لیکن حضرت مجھے مجھے وہی ڈیڑھ ہزار والا یہ دو تو زیادہ اچھا ہے یہ معاذب نفرا نے کہا تاکہ میں اس کا اپنا آگے جنت کا رستہ بنا دوں یہ چیز سخاوت کی تھی یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ سخاوت یہ قصے سا رہا تو صحابہ میں جلدوں صفحہ تین سو پچاس پر آپ کو یہ قصہ ملے گا اس لئے سخاوت کیجئے اور سخاوت کرنے کی تدبیر سوچئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے مرسات ربنا غفر لی حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا میں نے پڑھا میرے اکاؤنڈ میں سب کے نیکیاں آگئے یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی آپ پڑھو گے آپ کے اکاؤنڈ میں بھی نیکیاں آ جائیں گی یہ روایت مجر الرابح فی صواب العمل الصالح میں موجود ہے اور تقریبا میری ساری کتابوں میں یہ روایت میں نقل کرتے آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین واہر دعوانا آنڈیلہ